فوران ایڈوکیشن ہر ایک سٹورنٹ کا خواب ہے اور اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے وہ کون سے ایسے دس ممالک ہیں جن کے اندر ایڈوکیشن سب سے زیادہ اچھی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا میرا نام ہے جنید سوہیل اور میرے ساتھ موجود ہیں میرسٹر عظیم قاسم and we welcome you all to edifra group of companies اسلام علیکم نمستے عداب سسریع کال آج کے ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج یہ بتانے والے ہیں کہ دنیا کی وہ ایسے کون سے دس ممالک ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ ایڈوکیشن کا جو رینکنگ ہے جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ پر ہیں تو میرسٹر عظیم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے دنیا کے سب سے عالی ترین ممالک کے اندر سب سے نمبر ٹین کے اپر کونسی کنٹری ہے نمبر ٹین پر جنے ہمارے پاس سب سے ہر ہے دنمارک دنمارک آپ کو تو خیر پتہ ہی ہوگا کہ دنمارک ایک شینجن کنٹری ہے اور سکینڈینیون کنٹری ہے بیلکل سویڈن کے ساتھ اور اس کے ساتھ نوروڈے کے ساتھ یہ بورڈر شیئر کرتا ہے نمبر ٹین پر اس وقت یہ رینک کر رہا ہے اس کی ایڈوکیشن جو ہے وہ فیمس ہے آراؤنڈ دا گلوگ اور ہر سال مور دین ٹو لیک سوڈن جو ہے وہ ایڈوکیشن حاصل کرنے دنمارک چاہتے ہیں اس کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ بہت فیمس ہے بسکلی اس کو کنگڈم آف دنمارک بھی بولتے ہیں نمبر ٹین پر مارے پاس دنمارک عظیم بے سونا تھا کہ دنمارک جو ہے وہ ایک فری ایڈوکیشن کے لیے کنٹری ہے ٹین مارک نہیں ہے اس کی اپنے جو سٹیس انکار کے لیے فری ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل کے لیے ٹین مارک چلے چلے چلتے ہیں نمبر نائن کے اوپر نمبر نائن کے اوپر نمبر نائن کے اوپر وہ ایسا ہے کون سا مولک ہے جس کے اندر ایڈوکیشن بہت ہی اچھی ہے نمبر نائن کے اوپر ہمارے پاس پھر ایک یورپین اور شنین کنٹری ہے اس کا نام ہے نیدھرلینڈ اس کا پرانا نام ہالنڈ بھی تھا کافی سٹوڈنٹس اس کو کافی ہمارے بھی ہو اس کو ہالنڈ کے نام سے جانتے ہیں اس کا جو نیا نام ہے وہ نیدھرلینڈ ہے نیدھرلینڈ کے اوپر نیدھرلینڈ ہے اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ نو سو تیرہ بلین ڈالر ہے اس کا جو جی ڈی پی ہے اور ہر سال دھائی لاک سے زیادہ سوڈنٹس اس میں اعلی تلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں نیدھرلینڈ سے کافی ملتی ہیں نیدھرلینڈ سے چھوڑی ایجوکیشن نہیں ہے نیدھرلینڈ کے بھی اور لیکن اس کی یونیورسٹیز پر ہیں وہ کافی ایمیز ہے ویسے نیدھرلینڈ کو روشنیوں کا شہر بھی روشنیوں کا بھی کہتے ہیں ہمارا کناچھی ہے کناچھی بھی بولتے ہیں کناچھی بھی کناچھی ہے بازارے آنے کے لئے اس کے مجھے تو ہے۔ 9 اس کے مجھے تو ہے کہ پاکستان اور اس کے مجھے تو ہے۔ اس کے سطح کا مجھے تو ہے کا مجھے تو ہے۔ 558 ڈالر ہے 551 ڈالر ہے اور نمبر ایٹ پر اس وقت رینک کر رہی ہے سوڈن یہ تو ہوگے ہمارے تین ٹھنڈے ممالک کے بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ نمبر سیون کے اوپر جوہاں وہ گرم ملک ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے گرم تو نہیں ہے لیکن موڈریٹ ویدر ہے اس کانٹری کا اور نمبر سیون پر یہ رینک کر رہا ہے لیکن مجھے تھا کہ یہ نمبر ایسا لگا یہ رینک کر رہی ہے سيرنگے سردی ہو گا اس سال بچے اوپر ایٹ پر مجھے سال میں کافی فیڈین رہی ہے ایٹ پردنے سلکڈ جا رہی ہیں لیکن اس کے بعد آسٹریلیا نمبر سیون پر آیا ہے اس سال 2020 کی ہاں ریکنگ بتا رہے ہیںux آسٹریلیا جو ہوا ہے وہ ٹی ٹرین پر صنیاب مجھے تھے آسٹریلیا آیا ہے اس سال لاؤسٹریلیا سے ٹی پردنے سورڈے تیکلیں تکریبا ایٹ پردنے سارے جب یہاں پر سردی ہوتی ہے وہاں پر گرمی ہوتی ہے اور افستریلا کے بعد میں ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ ازیم بھائی لازم میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہاں پر ازیم بھائی کہ تین موسم ہی کٹھے ہیں تو آپ کو چھاتا اور اپنے ساتھ ایک نکل ساتھ یہاں پر ساتھ ایک ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پر اپنی شورٹس آپ کو اپنی جو امبریلا ہے وہ بھی اور جیکٹ یہ جو آپ کو ساتھ کہہ رہی کہ نہیں بڑھتی کبھی بھی ڈھرڈ ہو جاتی ہے کبھی بھی گھرمیں ہو جاتی ہے آپ کو موسم کا پتہ نہیں جلتا وہاں پر مطلب چاہ اور آئسکریم آپ سیمنٹینیسلی یوز کرا سکتے ہیں جی نمبر 6 کے اوپر وہ دنیا کے ایسا کون سا مولک جہاں پر سب سے اچھی ایجوکیشن ہے نمبر 6 پر وہ کنٹری ہے جو فیمیس ہے اپنے رومانس کی بجا سے اپنی سینری کی بجا سے اپنے سینری کی بجا سے بولی وڈ کی بجا سے نمبر 6 پر وہ آپ کو ہیں سویزللیند سویزللیند کی ایجوکیشن وہ ایک میرے آپ کو اپنے شہریوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنل سرورٹس کے لیے لیکن ان کے پاس یونِنمیورسٹیوں کے لیے اور کام ہونے کی بجا سے ان کے پاس سرٹس کام ہیں لیکن سوڈن جو ہے وہ کسیسٹنٹی جو ہے نا وہ ٹاپ ٹین میں آرہا ہے پچھلے دس بارہ سالوں سے اور اس کی جو یونیمسٹیز ہیں وہ بھی ٹاپ ٹین میں آتی ہیں اس کی جو ایڈوکیشن سسٹر میں وہ بہت اچھا ہے اس کا جو جی ڈی بی ہے وہ سیون ڈی رو فائز یعنی کہ سات سو پانچ بلین ڈالر اس کا جی ڈی بی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ایک تھنڈے اور رومانٹک ملک سے نکلنا چاہیے اور جانا چاہیے گرم گرمی کی طرف تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم باپس سردی میں ہی جا رہے ہیں اچھا نمبر 5 پہ ہے فرانس ایک مسید رومانٹک شہر ایک مسید رومانٹک شہر ہے ایفل ٹاور کافی فیرمیس ہے لیکن ایفل ٹاور جو ہے جو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ فوتوگرافک جو ہے نا وہ ناہاں منومنٹ ہے سب سے زیادہ پرکٹر جو ہیں وہ فرانس میں اس ایفل ٹاور کے پاس بنائے گئے ہیں مجھے 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 پر نمبر 5 پہ رہا ہے ٹو پئیٹ ٹلین ڈالر اسکی ایک مسید رومانٹک شہر ہے ایک مسید رومانٹک شہر ہے بہتی دارے جسا کہتے ہیں چپڈوں اور دودو میبتر دودو جنید нашего MakersWpa جنید عمدتي جیکنے اس اینٹی لوگہ للہزین کے نام سے بھی یارپند وقت جمعنی ہے جنید Rare is برلین اس کا شہر ہے برلین اس کا شہر ہے برلین بہت خوبصورت ہے اور فرانکفورٹ بھی خوبصورت ہے جرمانی مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہاں پر جو موٹر ویسے ہیں جو آٹو بانز ہیں وہاں پر سپیڈ لیمیٹ نہیں ہے یہ ایک اچھا ہے کہ یادگار سفر بھی سا ہے جرمانی کا بھی اور کافی میں اس لحاظ سے یاد کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 300 اور 400 سپیڈ والی گاڑی ہے آپ کو جانے کی فیڈم ہی نہیں ہے تو فائدہ ہے کہ جرمانی میں یہ چیز ہے جرمانی میں ایڈیوکیشن فری ہے اور وہاں پر جو ایڈیوکیشن کا سسٹر میں وہ دنیا میں ٹاپ سور پہ آتا ہے اور انٹرین سوڈنٹ پاکستان سے کافی پڑھنے جاتے ہیں اور فیل وقت آج کل 200 سختی زیادہ کیوی جرمانی نے اس کی وہ اپوائیمنٹ نہیں ملتی جلدی سے لے اور اس کے لیے آپ کو جو بانڈ اوپن دیوانا پڑتے ہیں کہ وہ جو پلاؤ کاؤنٹ ہے اس کی بھی پر ایٹی سیوڈنٹ سا آپ نے دس رہا اور دوسو کر دی ہے اس کے باوجود جرمانی بہت سیمس ہے انٹرنیشنلی بھی اور پارکستان میں بھی ایڈیوکیشن کے لیے ہاتھ جرمانی کی ایڈیوکیشن کا اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ فلانتھروپسٹ اور جو تھیریسٹ ہیں فیلوسفر ہیں سائنٹسٹ ہیں سب سے زیادہ جرمانی کے پاس ہیں جرمانی سے موو آن کرتے ہیں نمبر تھرڈ کے اوپر ہمارا جو سب سے زیادہ کنٹری جس کی ایڈیوکیشن سب سے اچھی ہے جرمانی سے بھی زیادہ جنید آپ کا فیوریٹ کنٹری ہے امریکا؟ نہیں آپ کا فیوریٹ کنٹری ہے نمبر 3 ہمارے پاس ہے کینیڈا کینیڈا کیا یہ نمبر 3 پہ ہے لیکن یہ وقت جنرے شرک مجھے گوگل جو جانسی پر کہتے ہیں کہ کینیڈا کو سب سے زیادہ سرکھیا گیا پچھلے دو سالوں نہیں دینا یہ کہہ بان گیا ہے کینیڈا خواب بان گیا ہے کے لیے آنسان کے لیے جب سے جس نے ٹوڑو ہے ہمارے جس نے ٹوڑو ہے نمبر 3 ہمارے پاس اس کینیڈا ہے ایک ہمارا درام چار پینل زیادہ ایک چنہ کنید ہے این portable دنگ ف这样 کے منت اللہ ہیں اگر لardı پینل زیادہ خلال ہیں اور جو creations اید ہے پینے کنیدر ستانڈر ہے تکوڑی ٹو پینٹ اند عنہ زیادہ خور دن سال ہے کینیڈا ویسے بھی دنیا کا تھنڈے ترین ممالک میں اس کا شمار ہے اور ویدر بہت زیادہ تھنڈا ہے تیرہ اس کے پروونسز ہیں تو اب یہاں سے موون کرتے ہیں نمبر سیکنڈ کے اوپر تو ویسے آپ نے تھرڈ پر کینیڈا کہتے ہیں نمبر سیکنڈ کے اوپر مجھا بلکل کوئی ایڈیا نہیں ہے کہ کون ہو سکتا ہے نمبر سیکنڈ پر مائی فیوریٹ امریکا نو یوکے 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 سیکنڈ پر مائی فرمائی فیوریٹوں سے مو ہیں یوکے یوکے یا لیکن ہمارے لوگر یوکے بگر یوکے یا یوں اللہ یوں ان کے اندر بھی تین جو ہیں وہ یو کے میں آپ کی جو سی اللہ ہے اور اس کی جو اوکسورد یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف کیمبریج ہے یہ تین یونیورسٹی یو کے کی ہیں جو کے ٹاپ ٹین میں بھی آتے ہیں یو کے ہر لحاظ سے جا ہے وہ ایک ٹاپ ڈیسپنیشن رائے انٹرنیشن سٹورنٹس کے لیے نمبر سیکنڈ پہ یو کے آئے ہیں اور 5 لاکھ سٹورنٹس سوڑی نمبر ون کے اوپر جو ویسے تو آپ سب کو پتا ہے کہ کون سا ملک ہو سکتا ہے کوئی کلو پیچھے بجا ہی نہیں ہے دنیا کی سوپر پاور دنیا کا سب سے تیز ترین ممالک جس کو آپ کہیں جو ٹیکنالوجی میں میڈیسن میں ہر چیز کے اندر سب کے اوپر سبقت رکھتا ہے تو عظیم بھائی اس سے پہلے آپ بتائیں میں خود کہہ دیتا ہوں کہ وہ دنیا کا نمبر ون مولک ہے امریکہ امریکہ اور جنید آپ کی یہ بات بلکل درست ہے کہ اس کی سوپر پاور ہونے کی بجا ہی یہ ہے کہ اس نے ایڈوکیشن میں گروب کیا سوپر سیڈ کیونے پوری دنیا کو اگر آپ نے دنیا کو لیڈ کرنا اگر آپ نے دنیا کو اگر آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں رول کرنا ہے آپ کو ایڈوکیشن چاہیے اکیلے امریکہ میں 4400 پلس یونیورسٹی اور دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں آپ پرنسٹن لے لیں یال لے لیں ڈوک لے لیں سٹینفرڈ لے لیں ہاورڈ لے لیں ایم آئی ٹی کسی بھی شعبیوں کو اٹھا کر دکھ لیں امریکہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ میں آتی ہیں اور نمبر ون پر ہے ہر پچھلے سال دس لاکھ ون ملین سٹوڈنٹس جو ہے وہ امریکہ پڑھنے کے ہیں ایڈوکیشن کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے اور یہی بجائے کہ امریکہ جو ہے وہ کسیسٹنٹلی ٹاپ پہ آرہا جو کہ ایڈوکیشن کے لیے ہم نے یہ چیز نوڈ کی ہے جنید اس فیلڈ میں آکے بھی کہ ایک جو ہے وہ آپس میں اس وار بیٹوین کنٹریز کہ کون زیادہ کنٹری جو سورنٹ جو ہے وہ اپنے طرف لے کے جاتا ہے چائنا نے جو ہے وہ اس کو بہت سپیڈ سے کیا ہے اور دو ابھی وہ نمبر ٹاپ ٹین میں نہیں آسکا چائنا لیکن ہر سال جو چائنا ہے اس میں چار لاکھ خڑے چار لاکھ سورنٹ جو ہے وہ پڑھنے جاتے ہیں ہر ایڈوکیشن کے لیے لیکن اس چیزوں کے باوچود ایڈوکیشن کے لیے نمبر ٹاپ 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 ٹین میں ہیں جن کی ایڈوکیشن سب سے اچھی ہے ہم نے اس میں آپ کو بتایا ڈوچسل اینڈ امریکہ کیندا یوکے سکینڈنیزین یورپ اور آسٹریلیا ہم نے ہر چیز آپ کو بتائی کیوں کس وجہ سے وہ فیمس ہے اور ان کی ایجوکیشن نمبر ون پر کیوں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آپ بھی ان دست ممالک میں سے یا کسی بھی کنٹری میں جانا جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے یا اپنی سٹیڈی کو آگے فردر پرسیو کرنے کے لیے تو آپ ایڈی فائر گروپ آف کمپنیز سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کے خوابوں کی حقیقت کی طرف لے جا سکتے ہیں جی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ آر ویڈیو اللہ حافظ